موزید سامین سیلف ہیلپ کے موضوع پر ایک اور بہترین کتاب جیتنے والوں کی طرح سوچئے تینک لائک ای وینر کہ کس نمبر سات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا پہلا عنوان ہے نقصان کا خطرہ اور تبدیلی رسک اینڈ چینج تبدیلی کوئی بھی ہو نقصان کا خطرہ رہتا ہے بعض اوقات ناکامی کا خطرہ اور بعض اوقات کوئی انجانہ خطرہ لیکن تبدیلی ناگزیر ہے خواہ آپ پسند کریں یا نہ کریں آپ آئینی میں اپنا سراپہ دیکھیں آپ پر واضح ہو جائے گا کوئی نیا تجربہ آپ کی سوچ بدل دے گا اسی طرح آپ اپنی مرضی اور خواہی سے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو منظب انداز میں بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنی سوچ کو لمحہ بلہ لمحہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ اپنی سوچ کو مصبت اور منفی اور تعمیری اور تخریبی انداز میں ڈھالنے پر بھی قادر ہیں آپ کے اندر موجود کامیابی کے نظام کو امانداری سے کام کرنے کی طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے اگر آپ اپنی دماغ کو اپنی خواہش کے حصول کے بارے میں مسلسل بتا رہے ہیں تو یہ یقیناً اسے حاصل کر لے گا یہ آپ کی خواہش کے مطابق تعمیری یا تخریبی نتائج دے گا یہ تمام تر قانون کے مطابق ہوگا نہ کہ حالات کی بنا پر بس جس راستے پر چلنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں اس پر کچھ خطرہ تو ہے لیکن گول کیجئے کہ کون سی تبدیلی خطرناک ہے وہ جس پر آپ کنٹرول کر سکیں یا وہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں آپ کے ساتھ اتفاقن پیش آتی ہیں جیسے زندگی میں آپ کو وہ تمام حاصل ہو جائے جو آپ چاہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ایسی باتیں وقوع وزیر نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر آپ نے آنے والے ہفتے میں دس لاکھ ڈالر کی لٹری بھی جیتنی ہو تو اس سے آپ اپنے حق میں تمام اچھی چیزیں نہیں خرید سکتے مثلا میں کسی ایک بامائنی دوستی سے بھی واقف نہیں جسے آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں آپ کو ہارورڈ ہیوز سے پوچھنا چاہیے تھا وہ دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے تھا لیکن دولت ہونے کے باوجود وہ تنہائی اور دکھ کی حالت میں مرا اپنے آپ کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے تبدیلی کی خواہش خود زبطگی اور سوچ کا ارتکاز درکار ہوتا ہے جس کے لیے چند لوگ ہی اپنی زندگی میں خود کو تیار کر پاتے ہیں ہائی سکول چھوڑنے اور گریجیوشن کرنے کے بعد اپنے سکول کے دوستوں کو اکٹھا کریں کیا آپ نے ان میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھی یا اپنے والدین میں اب دیکھی ہو اس دور کی نسبت جب آپ بچے تھے یا آپ اپنے آپ پر غور کریں کیا آپ زیادہ دوستانہ بہتر سامے زیادہ بردبار زیادہ بہادر اور اپنا مقصد حق کے حصول میں زیادہ باعزم ہیں جتنا کہ آج سے پانچ برس پہلے تھے آپ کے نئے مشاغل یا دلچسپیاں کیا ہیں کیا آپ نے نئے لوگوں سے دوستی کی ہے یا اچھے والدین بن گئے ہیں یا پھر اپنی صلاحیتوں کو کندن بنایا ہے کیا شخصیت کی ان اوصاف میں آپ کی دلچسپی ہے اگر آپ نے ان میں کوئی چیز اختیار کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی سوچ کے انداز کو بدلا ہے اگر ایسا نہیں تو آپ نے اپنی سوچ کو نہیں بدلا یہ آپ کی ذاتی پسند ہے ایسے مواقع ہم سب کو میاثر آتے ہیں زیادہ ذمہ دارانہ اور زیادہ اتمنان بخش زندگی کا آغاز آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اگر آپ اپنی ذات کا ادراک شروع کریں اور یہ جان لیں کہ آپ کیا ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ذات سے پیار ہو جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ روز آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں اور کہیں کہ مجھے تم سے پیار ہے میں بہت بلند ہوں تم سے محبت میں میں تمام بلندیوں کو توڑ کر پتنگ سے بھی زیادہ اونچا اڑ رہا ہوں اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود محبتی اصل میں خودگرزی ہے لیکن جلد ہی آپ کو احساس ہوگا کہ دوسروں سے پیار کا اظہار کرنے سے پہلے آپ کو خود سے پیار ہونا چاہیے اور دوسروں کا پیار حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان سے والہانہ انداز میں پیار کا اظہار چاہیے یہ قانون فطرت ہے کچھ لو اور کچھ دو اگر آپ اپنی ذات کا ایک مصبت اکس بنا پائیں تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے حالیہ جائنسوں سے پتا چلا ہے کہ پانچ میں سے چار امریکیوں کا شخصی تاثر اچھا نہیں ہے یعنی یہ تعداد عام آبادی کا اسی فیصد ہے اور باقی بیس فیصد نے اس میں اضافہ کیا ہے اس کے نتائج ہر شعبہ میں مطوبہ نتائج نہ دینا ناکامی کا سامنا کرنا خود پر بیماری تاری کر لینا مایوسی اور تشدد و جرم کے صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والی بیماریاں کینسر دل کے امراض اور ایٹس نہیں ہیں بلکہ اپنی ذات اور اس کی قدروں قیمت سے آگاہی نہ ہونا ہے تمام دنیا میں ہر عمر کے لوگ اور ہر معاشرے میں رہنے والے لوگ اس کا شکار ہیں بہت سے لوگ حقیقت کو اپنی مخصوص اینک اور طرز نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس مقصد کے لیے وہ بہت زیادہ کام زیادہ کھانے ٹی وی دیکھنے شراب نوشی یا منشیات میں پناہ ڈھونٹے ہیں زندگی کی مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کرنا بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ اتمنان بخش نہیں ہوتا اور نہ ہی ضروری ہوتا ہے آپ ایک نئی حقیقت تخلیق کر سکتے ہیں ایسی حقیقت جو آپ کی تمام ضروریات اور خواہشات کو پورا کرے در حقیقت یہ آپ سے سوچ کی تبدیلی کا ہی تقاضی ہی کرتی ہے غور کیجئے اگر آپ وہی کام کرتے رہیں جو آپ ماضی میں کرتے رہے ہیں تو آپ کو وہی کچھ ملے گا جو ماضی میں حاصل کرتے رہے ہیں اگر آپ بیسے بن رہے ہیں جو آپ کی خواہش ہے تو زندگی ایک متحرک اور جوش اور جذبے سے بھرپور جذبہ ہوگی آپ اپنے خیالات کو تبدیل کریں خاص کر اپنی ذات کے بارے خیالات کو وسیع کریں اور سوچیں کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ خوشکن احساس کوئی نہیں کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ زندگی میں کیا کچھ کر سکتے ہیں اور پھر اپنی فطری صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اس کو عملی شکل بھی دے دیں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حقیقت میں آپ کو کیا بننا ہے اور کیا کرنا ہے اور پھر اس کے حصول کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں آخر میں میں اس شخص کی کہانی سنانا چاہوں گا جو ایک گڑے میں گر گیا اور چلا چلا لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگا جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی بھی اس کی مدد کرنے نہیں آئے گا تو وہ تھک کھار کر خود ہی باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں باہر آنے میں کامیاب ہو گیا اس مثال سے اپنے قوت اور طاقت کا اندازہ کیجئے یہ سب آپ کی سوچ کے انداز پر منحصر ہے سامینہ محترم باب نمبر تین کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے انسانی رویہ کا میار کسی دانا کا کہنا ہے انسان کی قیمت کا اندازہ اس کے مال سے نہیں بلکہ مستقبل میں اس کی مجموعی قوتوں سے ہوتا ہے انسانی رویہ ہیوانی رویہ سے بہت مختلف ہوتا ہے ہم جب بلت کے غلام نہیں اور آزاد آنا سوچ سکتے ہیں ہماری ممکنات کی کوئی حد نہیں ہم سوچنے تخلیق کرنے تجربہ کرنے اور سیکھنے کے معاملے میں آزاد ہیں ہمارے دماغ میں ذہانت ایک شولے کی مانند ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور کسی روز ہم مر جائیں گے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پسند کا اختیار ہے اور کوئی مخصوص انتخاب مخصوص نتائج لائے گا ہم روح زمین پر اپنی موجودگی کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں اور اندازہ کر سکتے ہیں حیات بادل موت کے وقت ہمارے حصے میں کیا کچھ آ سکتا ہے اس بات میں ہم ایک فارمولا جمع کریں گے جو انسانی رویے کے میار کو ظاہر کرے گا اس فارمولا کا اطلاق کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ علت اور معلول یعنی cause and effect کے فطری تعلق میں آپ کس قدر متحرک اور عملی نویت کے رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں انسان بمقابلہ حیوان humans vs animals سوچ کے عمل میں کیا چیز شامل ہوتی ہے ہم بس سوچ سکتے ہیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں لیکن ہمیں اپنی سوچ کے عمل کو سمجھنے کے لیے اپنے خیالات پر غور کرنا چاہیے جب ہم اپنے آپ کے تجزیے اور ادراک کے لیے اپنے اندرونی نظام کو حالت عمل میں آنے کا کہتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے دہنے ہاتھ کو دہنہ ہاتھ پکڑنے کے لیے کہیں یہ بہت مشکل اور غیر بازے عمل ہے اگر ہم اپنے اردگرد گوھر کریں تو دیکھیں گے کہ جانور ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں اور ان میں بہت ساروں کو کی سننے سوننے یا چکنے کی حصیات بھی ہم سے زیادہ تیز ہیں لیکن بہت سی ذہین مخلوقات بھی نہیں جانتی کہ وہ زندہ ہیں جانور تصورات تجربات اور نظریوں کا ادراک نہیں کر پاتے اور نہ ہی انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں ان کے مقاسد کیا ہیں اور ان کو کیا حاصل کرنا ہے سردیوں کے آغاز میں کینیڈا میں رہنے والے راج ہنس کی بڑی تعداد کو آپ نے ہجرت کرتے دیکھا ہوگا انہوں نے موسم کے بدلنے سمت نمائی یا ارزیات کی کوئی بقاعدہ تربیت نہیں لی ہوتی لیکن پھر بھی وہ کسی حد تک جانتے ہیں کہ کب سفر کا آغاز کرنا ہے اور کہاں پڑاؤ کرنا ہے اسی طرح اود بلاو نے بھی چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے کی تربیت کسی انجنرنگ کالج سے نہیں لی ہوتی وہ جبلی طور پر ایسا کرتے ہیں تاہم ہر بار ڈیم بناتے وقت وہ ایک سی بنیادے اٹھاتے اور ایک جیسا مٹیریل استعمال کرتے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اود بلاو کسی اپنے سے چھوٹے اود بلاو کو ڈیم بنانے کی نئی تیکنیک سکھا رہا ہے انسانی دماغوں کو ہیوانوں کے ازہان سے کونسی چیز بلند تر کرتی ہے انسانی اور ہیوانی دماغوں کی طبعی ساخت تو ایک جیسی ہے ان کی بناور شکل و صورت اور دھانچہ بھی ایک جیسا ہے زہانت میں چمپنزی تمام جانوروں میں سب سے زیادہ ذہین ہے لیکن اس کا دماغ انسانی دماغ سے چھوٹا ہے جبکہ ہاتھی اور ڈالفن کے دماغ تو انسانی دماغ سے کئی گناہ بڑے ہیں اگر سائز اور ڈیزائن کا زہانت سے کوئی تعلق نہیں تو کونسی چیز زہانت کا تعلق کرتی ہے انسانی رویہ ہیوانی رویہ سے بہت مختلف ہوتا ہے ہم جب اللہ کے غلام نہیں اور آزادہ نہ سوچ سکتے ہیں ہمارے ممکنات کی کوئی حد نہیں ہم سوچنے تخلیق کرنے تجربہ کرنے اور سیکھنے کے معاملے میں آزاد ہیں ہمارے دماغ میں زہانت ایک شولے کی مانت ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور کسی روز ہم مر جائیں گے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پسند کا اختیار ہے اور کوئی مخصوص انتخاب مخصوص نتائش لائے گا ہم روح زمین پر اپنی موجود کی کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں اور اندازہ کر سکتے ہیں کہ حیات بادل موت کے وقت ہمارے حصے میں کیا کچھ آ سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فارمولا ہے جس کے مطابق ہم اس کو تجربے ملا سکتے ہیں اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ انسانی دماغ ہیوانی دماغ سے کتنا برتر ہے لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ حیوان جبلت کے ذریعے ہی اپنے محول سے نبرد آزما ہوتا ہے وہ اپنے مقاصد کا انتخاب نہیں کر سکتے لیکن ان کے کچھ مقاصد جیسا کہ نسل کشی وغیرہ ان کے شعور میں پہلے سے ہی محفوظ کر دی جاتے ہیں اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جبلت کی کامیابی کی صورت میں ہی ابلاک کر سکتے ہیں اسی طرح ہم میں بھی کامیابی کا ایک نظام ہے ہم میں کامیابی کے حصول کے لیے ایک مسلسل جد و جہد کرنے والا ایک نظام ہے جو پورے دل جمعی سے کام کرتا ہے تاہم ہم اس عمل کے ایک بنیادی کردار ہوتے ہیں ہم اپنی دماغی صلاحیتوں کے بارے میں اپنی موجودگی کی تقلیق کے بھی حصہ دار ہوتے ہیں اپنے روئے کا تائین کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں صلاح ملتا ہے درجہ سے الفارمولا انسانی روئے کو سمجھنے میں مدد دے گا اگرچہ یہ بہت زیادہ آسان ہے اور یہ ایسے آلے کے طور پر کام کرے گا جو نتائج کو درستگی کے ساتھ پیش کریں گے فارمولا درجہ زیل ہے نوٹ کارین کی آسانی کے پیش نظر فارمولا کی علامتیں انگریزی میں ہی بیان کی جا رہی ہیں جبکہ اس کی تشریح اردو میں کی جائے گی آپ کا سیلف ایمیج فیکٹر ذاتی تصور کا آمل اصل میں وہ شخص ہے جیسا آپ اپنی قابلیتوں کے ساتھ بننا چاہتے ہیں ایسا ای ایف یعنی سیلف ایمیج فیکٹر آپ کی ذات کا تصور وہ غالب محرک یا عامل ہے جو آپ کے ہر کام پر اثر انداز ہوتا ہے آپ کے منٹل انپٹ فیکٹر یعنی ایم آئی ایف دماغ میں داخل کی گئی معلومات کا عامل یا محرک ہارڈ ویئر یعنی آپ کے دماغ کی صافت اور ظاہری بناوٹ اور سوفٹ ویئر جو کامیابی کے مختلف عامل یعنی کی فیکٹرز اف سکسس کو ظاہر کرتا ہے اور جو تمام عالا کارکردگی کے حامل افراد میں یقصہ ہوتا ہے پر مبنی ہوتا ہے پس یہ مساوات کچھ یوں ہوگی پرفورمنس ایس ای 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 ایف ملٹیپلائیڈ بائی ایچ ڈی بیو پلس ایف او ایس یہاں پر ایس ای 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 ایف سے مراد سیلف ایمیج فیکٹر جس کو ہم زب دیں گے ہارڈ ورک اور فیکٹرز ایس ای 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 وارانہ زندگی میں کرتے ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کارڈ چلانا باغیچہ لگانا یا ٹینس کھیلنا آفس مینجر انجینئر یا کسی استاد کی سرگرمیوں پر غور کریں ان تمام لوگوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں رپورٹ لکھنا پریزنٹیشن دینا تجویز دینا اور دیگر لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا شامل ہے اس طرح کی سرگرمیوں کے لیے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسے مظاہر ہیں جو کارکردگی کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور تقریباً اتنے ہی ذات کے تصور کے عوامل بھی ہیں اوپر بیان کردہ مساوات میں بھی واحد تقابلی محرک آپ کا ہارڈ وی یعنی جسم اور ذہن کی طبعی ساخت ہے آپ کا ذہن براہ راست مرکزی اسبی نظام جسے سینٹرل نروس سسٹم بھی کہا جاتا ہے سے جڑا ہوا ہے اور آپ کے جسمانی افعال دماغ کے اس حصے کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں یہ نیورو فیزیولوجیکل سسٹم تمام انسانوں میں یقصہ ہوتا ہے اور ایک ہی طرح کام کرتا ہے دیگر دو تغیر بزیر ویریبلز یا عوامل جو آپ استعمال ملاتے ہیں اے آپ کا سیلف ایمیج فیکٹر یعنی آپ کا ذات کے تصور کے بارے میں عامل ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور بی آپ کا سوفٹ ویئر کامیابی کے لیے مختلف قلیدی عوامل کی فیکٹرز آف سکسیس ہیں دوسرا عامل یا محرک یعنی کی فیکٹر آف سکسیس آپ کے اقائد علم اور مختلف صلاحیتوں کے حاصل کرنے اور پھر ان کو کامیابی کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کامیابی کے نمائی حصولوں میں ہم مصبت سوچ مقاصد کے تعیون کی صلاحیت اپنے وقت کو موصل انداز سے استعمال کرنا تقلیقی ذہن رکھنا اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا نام دے سکتے ہیں دو محرکات یعنی سیلف امیج فیکٹر اور فیکٹرز آف سکسیس خصوصی طور پر آپ کی ذات سے منصوب ہیں اور آپ اپنے ذہن و جسم کی قوتوں کو بروعہ کار لاتے ہوئے اپنی مخصوص سوچ کا اظہار کرتے ہیں انسان کا طرز فکر اس کے طرز عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے مشہور امریکی فلسفی اور نفسیات دان ویلیم جیمز نے لکھا تھا انسان اپنے ذہن کے اندرونی کیفیات کو بدل کر اپنی دنیا کی بیرونی حالت کو بدل سکتا ہے اس سب میں ذہن و جسم کا عمل دخل ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ کے افعال آپ کی سوچ کی ہی حقیقی تصویر ہوتے ہیں یہ اس افعال کی سچائی کا مظہر ہے کہ آپ کا خیال آپ کا حال اور مستقبل آپ کی سوچ کا اقاس ہوتا ہے یعنی آپ وہی کچھ بنتے ہیں جو آپ کا دماغ سوچتا رہتا ہے مختصر یہ کہ آپ کا ذاتی تشخص ضرب یا تقسیم کرنے والے عامل کی طرح کام کرتا ہے اور دیگر تقلیدی عامل کے ساتھ مل کر جو نتیجہ سامنے لاتا ہے اسے ہم کارکردگی کا نام دیتے ہیں بظاہر آپ کی کارکردگی کسی مقصود سطح پر آپ کی قوت عمل سے منسلک ہوتی ہے لیکن یہ دونوں طرح سے اہم ہے یعنی آپ کا علم اقائد اور طرز فکر بھی اہمیت رکھتے ہیں غور کیجئے کہ اگر آپ ان تغیر پذیر عامل میں سے کسی کو کم یا زیادہ کرتے ہیں تو آپ کی کارکردگی بھی لازمی طور پر بڑھے گی یا کم ہوگی کسی مقصود سرگرمی کے بارے میں آپ کی کارکردگی کا انحصار اس سرگرمی کے بارے میں آپ کی سوچ پر ہوتا ہے آنے والے افراق میں ہم ان اناثر کو انسانی مساوات کے زیل میں دیکھیں گے نمبر ایک آپ کا بنیادی ہارڈ ویر یعنی جسم اور ذہن کا وہ حصہ جسے چھوا جا سکتا ہے نمبر دو ذات کا تشخص یعنی آپ جو بننا چاہتے ہیں اور نمبر تین کامیابی کے بارہ نمائندہ اناثر جو آلہ کارکردگی والے انسانی طرز عمل میں مشترک ہوتے ہیں